السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جنت میں سب سے آخر میں کون جائے گا تو دوستو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ میں یقیناً اس شخص کو جانتا ہوں جو جہنم سے نکل کر سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اس کا حال یہ ہوگا کہ جب اس کو جہنم سے نکالا جائے گا تو وہ اپنے سرین کے بل چل کر بارگاہ خدابندی میں حاضر ہو کے عرض کرے گا اے خدابند سب لوگوں نے اپنا اپنا ٹھکانہ جنت میں پا لیا گئے یعنی ہر جنتی اپنے محل میں پھوچ چکا گئے ارشاد خدابندی ہوگا تو جنت میں داخل ہو جا یہ شخص جنت کی طرف جائے گا لیکن ہر جنتی اپنے محل میں مقیم پا کر یعنی جنت بھری پا کر جنت کے دروازے سے لوٹ آئے گا ارز کرے گا ہے پربردگار ہر شخص اپنی منزل پر جا پہنچا گئے یعنی جنت پوری بھر چکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کیا تو اس کو دنیا بھی مقام تصور کر رہا گئے جس میں تو زندگی بسر کر کے آیا گئے وہ کہے گا ہاں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گا کہ تو تمنا کر پس وہ تمنا کرے گا پھر اعلان خدابندی ہوگا تیرے لئے وہ ہے جس کی تو نے تمنا کی ہے اور یہ دنیا کے دس حصوں سے زیادہ آگئے اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں